ٹیلی گرام پر اگر آپ کا کتاب لیبریری چینل یا گروپ ہے اور اس میں لوگوں کی فرمائش پر کتاب دستیاب کرتے ہیں پروائیٹ کرتے ہیں تو پھر کبھی کبھی ایسی کتاب کی بھی فرمائش ہوتی ہوگی جو آپ کے گروپ یا چینل میں یا آپ کے پاس یا ٹیلی گرام کے دوسرے کتاب لیبریری گروپ یا چینل پہ بھی وہ کتاب نہیں ہوتی ہوگی ایسے میں آپ اسے گوگل پہ تلاش کرتے ہوں گے اور جب وہ کتاب گوگل پہ مل جاتی ہوگی تو اسے پہلے آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہوں گے پھر اسے اپنے ٹیلی گرام گروپ یا چینل پہ اپلوڈ کرتے ہوں گے جس میں آپ کا انٹرنیٹ ڈیٹا دو بار خرچ ہوتا ہوگا ایک بار ڈاؤنلوڈ کرنے میں اور دوسری بار اپنے ٹیلی گرام گروپ یا چینل میں اپلوڈ کرنے میں لیکن آج آپ کو ایک ایسی ٹرک بتانے والا ہوں جس سے آپ جب چاہیں جتنی چاہیں کتاب ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے ٹیلی گرام گروپ یا چینل میں اپلوڈ کرتے رہیں گے مگر آپ کا انٹرنیٹ ڈیٹا نہ ڈاؤنلوڈ ہونے میں خرچ ہوگا اور نہیں اپلوڈ ہونے میں مجھے پتا ہے یہ بات ناقابل یقین ہے جب تک کہ آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تو چلیے بینہ دیر کیے وہ ٹرک میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویڈیو کہیں سے تھوڑا بھی اس کی مت کیجئے گا ورنہ بات سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے اور آپ اس ٹرک سے فائدہ اٹھانے میں ناقام ہو جائیں گے اس لیے ویڈیو پورا دیکھئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے وہ کتاب سرچ کر لینا ہے جسے آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو چلیے میں ایک کتاب یہاں سرچ کر لیتا ہوں یہ معرفت لیبریری ہے میں یہاں سے ایک کتاب ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس لیبریری پہ جاؤں گا اور اس کے بعد کسی ایک کتاب کو جسے میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہوں اسے میں یہاں سے ٹرک کر کے یہاں آ جاتا ہوں اور یہاں دیکھیں ڈاؤنلوڈ آپشن ہے اب مجھے اسے بڑھا کر کے اب آپ کو جہاں بھی ڈاؤنلوڈ کا آپشن ملے آپ کو اس پہ تھوڑی در اونگلی پریس کرنا ہے جیسے ہی پریس کریں گے ایک باکس اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھنے چوتھے نمبر پہ کوپی لنک ایڈریس ہے آپ کو اس پہ ٹش کرنا ہے اتنا کر لینے کے بعد آپ کو یہاں سے باہر آ جانا ہے اور اس کے بعد اب آپ کو ٹیلی گرام اوپن کر لینے کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ کا اپشن نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس پہ ٹش کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو لکھنا ہے یو آر ایل جیسے ہی یو آر ایل اس طرح لکھیں گے یہ والا بوٹ سب سے اوپر نظر آئے گا آپ کو اس پہ ٹش کرنا ہے اور نیچے دیکھنے شٹارٹ لکھا ہوا ہے آپ کو اس پہ ٹش کرنا ہے شٹارٹ ہو گیا ہے اب آپ نے جو وہاں پر کوپی کیا ہے اسے یہاں پر پیشٹ کرنا ہے پیشٹ کرنے کے بعد اب آپ کو اصل کام کرنا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے پہلے اسپیس دینا ہے اور اس کے بعد اس پہ تش کر کے یہ والا ڈنڈا ایک دینا ہے پھر اسپیس دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی کتاب کا نام لکھنا ہے تو میں یہاں پہ ایسے ہی آپ کو بتانے کے لیے ریفر ٹیک لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ والا ڈاٹ آپ کو ایک دینا ہے اور اس کے بعد پی ڈی ایف لکھ دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اسے سینٹ کر دینا ہے سینٹ کرتے ہیں یہ والا ویسے آ چکا ہے مگر یہاں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو دے دے گا تھوڑی دیر آپ کو ویٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہنڈیٹ پرسنٹ ہو چکا ہے اب تھوڑی دیر میں یہ دیکھیں یہاں آ چکا ہے اب یہاں سے آپ اپنے گروپ میں یا چینل میں آسانی سے بھیج سکتے ہیں جہاں بھی بھیجنا چاہیں دیکھ لیں یہاں پہ ٹیلی گرام کے جتنے بھی گروپس ہوں گے آپ کے بھی گروپ نظر آئیں گے آپ جس میں بھیجنا چاہیں اس میں بھیج سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ ہے میں اس پہ ٹش کر کے یہاں پہ سینٹ کر دیتا ہوں اب میں یہاں آ کر دیکھ لیتا ہوں تو یہ دیکھیں میری کتاب آ چکی ہے تو اس طرح آپ ٹیلی گرام میں کسی بھی کتاب کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے نہ ڈاؤنلوڈ کرنے میں آپ کا انٹرنیٹ ڈیٹا خرچ ہوگا اور نہیں اپلوڈ کرنے میں آپ آسانی سے اپنے گروپ میں یا اپنے چینل میں جب چاہیں جتنی کتاب چاہیں اتنی کتابیں شیئر کر سکتے ہیں تو امید ہے آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو کافی یوسفل لگا ہوگا اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے اور اگر ممکن ہو تو اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے کسی ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں